ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انٹلیکٹ پلینٹ دوستو آج کی ایک کہانی ایک گریویارڈ سے ہے اس واقعے کو دچیز فیملی گریو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اٹھاروی صدی کی بات ہے باربادوز میں ایک فیملی رہتی تھی اس فیملی کا نام دچیز فیملی تھا دوستو چیز فیملی ایک بہت امیر فیملی تھی جس کو سب جانتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کو اور غلاموں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے سن اٹھارہ سو میں چیز فیملی نے باربادوز کے گریویارڈ میں ایک زمین خریدی جہاں پر ایک والٹ بنا تھا کہا جاتا ہے کہ والٹ خریدنے سے پہلے ہی اس والٹ کے اندر ایک انٹی دفن تھی اٹھارہ سو آٹھ میں چیز فیملی کے ایک نیوبارنڈ بیبی جس کا نام میری چیز تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کو ایک لوہے کے تابود میں بند کر کے اس والٹ کے اندر دفنا دیا گیا اس واقعے کے بعد اس فیملی کی ایک ٹینیجر لڑکی جس کا نام تھا دورکس چیز وہ مر گئی کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی خیر اسے بھی لوہے کے تابود میں بند کر کے اندر والٹ میں رکھ دیا گیا اس سانے کے کچھ عرصے بعد ان کے فادر تھامس چیز نے خودکشی کر لے ان کو بھی اسی والٹ میں بند کر دیا گیا کے بعد جب فیملی میں اگلی دیتھ ہوئی اور پھر والٹ کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ سارے تابود ادھر ادھر بکرے وہ تھے حیرانی اس بات کی تھی کہ سارے تابود لوہے کے تھے اور بہت بہاری تھے انہیں اٹھانا کسی آم مدنے کے بس کی بات نہیں تھی یہ تھا کون اور ایسا کیوں کر رہا تھا یہ بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی دوستو وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ اس فیملی کے اور افراد مرتے گئے اور ہمیشہ جب بھی والٹ کھولا جاتا تو لوہے کے تابود ویسے ہی بھکرے ہوئے ہوتے یہ خبر پوری سٹیٹ میں بہت تیزی سے پھیل گئی ان واقعات کو روگنگی کئی کوششیں کی گئیں اس ٹوم کو سب سے پہلے ڈسٹ کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی گھسا ہے یا نہیں اس کے بعد اس ٹوم کو سمنٹ سے پلاسٹر بھی کر دیا گیا تاکہ کوئی کھول نہ پائے مگر جب معاملات نہ رکے تو بارباروز کی گورنمنٹ نے مجبوراً اس ٹوم کو سیل کر دیا اگر آج بھی آپ بارباروز جائیں تو آپ کو یہ ٹوم وہاں کے گریبیارڈ میں نظر آئے گا ویسے تو اس کو سیل کر دیا گیا ہے مگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرے گا and don't forget to tell in the comments which ویڈیو do you wanna see next till the next ویڈیو اللہ حافظ